کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے بعد اب تیسری لہر کا خطرہ منڈ رہا رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ انیانترت شگر کوویڈ سنکرمن میں گھا تک ہو سکتا ہے کوویڈ کال میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے شگر کو نیانترت رکھنا آدھک چنوٹی پونڈ بنا دیا ہے ڈائیبیٹیز یادی نیانترت نہیں ہے تو اس سے کوویڈ کا علاج بھی پربابت ہوتا ہے ایسے میں ڈائیبیٹیز سے گرسیت اور بلڈ شگر کے سطر میں لگاتار وردی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایمز کے انڈیو کرنالوجی اور میٹابولزم ویبھا کے ڈاکٹر نکل ٹنڈن سے کوویڈ اور ڈائیبیٹیز وشہ پر جانی خاص رائے ڈاکٹر نکل کہتے ہیں کہ وائرل سنکرمن سے رکت شرکرا کا اسطر بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی سنکرمن یا وائرل وخار رکت شرکرا کے اسطر کو بڑھا سکتا ہے یہ مول روپ سے اس سنکرمن سے لڑنے کے لیے نیوجد کرتا ہے کچھ معاملوں میں اس سنکرمن کے علاج کے لیے دی جانے والی دوائیاں رکت شرکرا کے اسطر میں اس وردی کا وجہ بن سکتی ہیں یدی شگر ایک سی ماہ سے ادھگ بڑھتی ہے تو گمبیر عوستہ میں پہنچ جاتی ہے اس کا ایک بہتر ادھارن کوویڈ نائنٹین کے معاملے میں سائٹوکائن سٹروم ہے یہ اگنا شہدوارہ انسولن استراؤ کے ساتھ ساتھ انسولن کے لیے او تک کی سمویدن شیلتہ دونوں کو پربھاوت کرتا ہے انسولن او تکوں میں گلوکوز کی گتی کو سگم بناتا ہے یا تو کسی بھی خرابی سے رکت میں گلوکوز کا اسطر بڑھ جاتا ہے بھی بیماری والے لوگوں کو اسٹرولد دینے کی آبشکتہ ہو سکتی ہے جس سے روگیوں کے رکت میں شرکرہ کے اس طرح میں بھی وردی ہو سکتی ہے کیا ڈائیوٹیز کوویڈ نائنٹین روگیوں کا علاج کرنا مشکل ہے اس کے جواب میں ڈاکٹر ٹننن کہتے ہیں کہ ادھگتر لوگوں میں اچھی طرح سے نیانترت مدھومے والا ویکتی کوویڈ نائنٹین اپچار کے لیے اسی طرح پرتکریا کرتا ہے جیسے ایک غیر مدھومے روگ کرتا ہے حالانکہ لمبے سمیں سے اور خراب نیانترت مدھومے والے لوگوں میں یا گردے یا ہردے روگ جیسی مدھومے سنبندی جتلتا ہوں والے لوگوں میں کوویڈ نائنٹین کا پربندھن آدھگ جتل ہو سکتا ہے ایسے مریضوں میں روگ کا کورس آدھگ گمبیر ہو سکتا ہے جس میں آکرامہ پربندھن کی آفشکتہ ہوتی ہے جس میں آکسیجن، ونٹیلیٹر، آئیسیو دیکھ بھال آدھی کی آفشکتہ ہوتی ہے ایسے روگیوں میں کوویڈ نائنٹین کا پربندھن مدھومے کے اپچار کو اور ادھک کٹھن منا سکتا ہے ہدھارن کے لیے ایسٹروائیڈ کا پریوگ جو کی کوویڈ نائنٹین اپچار کا ایک مہاتپونڈ حصہ ہے ایسٹروائیڈ ایک شرک رانینترن کے مہاتپونڈ گراؤڑ کا کارن بن سکتے ہیں اس لئے مدھومے کے روگیوں کو ہمیشہ گہن انسولن آہار کے ساتھ اپچار کی آفشکتہ ہوتی ہے اسٹروائیڈ تیرپی کے علاوہ بیماری کے دوران کئی انکارک بھی ہیں جو رکت شرک را کے اس طرح میں اس وردھی میں یوگدان کرتے ہیں جیسا کی مریض کے آہار کی عادتوں میں بدلاؤ بیماری کا تناؤ اور مریض کے نیمت بھوجن اور ویائیام کے لیے موقع پالن کرنے میں اسمرتتہ بھی رکت شرک را کے اس طرح کو بڑھا سکتی ہے کرونا وارس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں